السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جون سے ہمیں سب سے زیادہ سوال آئے ہیں ورس اپ پر تو کافی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے یہ سٹون پہنے تو ہمیں یہ سوٹ کر گیا ہے یا نہیں ہمیں یہ پتھر راس آیا ہے یا نہیں آیا تو میرے بھائیو آپ کو چاہیے کہ پہننے سے پہلے جب آپ نے سٹون پہننا ہی ہے تاب کسی ماہر سے اس کے بارے میں معلومات لے لیں کوئی بھی کام کرنا ہو کرنے سے پہلے اگر ہم معلومات لے لیں گے تو ہمیں آگے نقصان نہیں ہوگا تو میرے بھائیو اگر آپ ہم سے معلومات سٹون کے بارے میں یا وزائف کے بارے میں ہم سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ورس اپ نمبر آ رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ پر وائس میسیج بھی بیٹھ سکتے ہیں اور لکھ کر بھی تو میرے بھائیو اس کا اب یہی جواب ہے کہ اس میں علامت ہوتی ہے اگر کوئی بندہ پتھر پہن لیتا ہے سٹون پہن لیتا ہے تو اگر پہن کر اس کے سارمے درد اکثر رہتا ہے تو اس کو وہ پھر سٹون راس نہیں آیا وہ اس کو سوٹ نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ چینج کر لے مثال کے طور پر اگر وہ اب کیونکہ ویسے تو یہ علامت ہفتے کے اندر نظر آتی ہے اگر کسی بندے نے پہن ہے تو وہ ہفتے کے اندر اسے پتا چاہیے گا اس کے سارمے درد زیادہ تر رہتا ہے اگر سات دنوں میں سے چار دن اس کے سار درد رہتا ہے تو یعنی کہ اس کو پھر پتھر راس نہیں آیا سوٹ نہیں کیا اسے چینج کر لینا چاہیے لیکن اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جنہیں پہنے ہوئے عرصہ ہو گیا کافی دن ہو گیا تو ابھی بھی انہیں پتا نہیں کہ یہ ہمیں پتھر سوٹ کر رہا ہے یا نہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پتھر کو ایک دو دن کے لیے اتار کر رکھ دیں رکھنے کے بعد پھر جب دو دن بعد اسے پھر سے پہنے پھر نوٹ کریں کہ اس ہفتے میں ان کے سارمے درد ہو رہا ہے یا نہیں اگر ان کے سارمے درد کسی قسم کا بھی سارمے درد نہیں ہوتا آگے پیچھے درمیان میں کہیں بھی حصے میں اگر سار درد نہیں ہوتا تو پھر انہیں وہ پتھر سوٹ کیا ہوا ہے اور وہ پہنی رکھیں اگر ان کے دوبارہ دو تین دن اتار کر پھر پہننے کے بعد سارمے درد ہوتا ہے تو وہ پھر وہ پتھر نہ پہنے کیونکہ وہ پتھر انہیں سوٹ نہیں کیا یہ تھی میرے بھائیو ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو اگر آپ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ